شودہ ہم شرمندہ ہیں کس نمبر دس پہلے پہل جو میرے دل میں باتیں آتی اور ایسا ساتھ درپیش ہوتے ان پر زیادہ توجہ نہ کرتا لیکن آہستہ آہستہ اب میرا دھیان اور توجہ زیادہ ہونے لگی اب کسی بھی چیز پر آرام سے آنکھیں بند کر کے گزرنا پاتا تھا لیکن کچھ چیزوں پر توجہ کرنے کے باوجود بھی سمجھنا آتی اگر کسی سے پوچھتا تو کسی کے پاس بھی جواب نہ ہوتا یا پھر مزاک میں بات اڑا دیتے لیکن آخر کار حادی کے ذریعے اپنے سوال کے جواب پا لیتا نہ سوال کرنا پڑتا اور نہ ہی حادی کو پتا ہوتا کہ یہ میرا جواب ہے وہ درست دے رہا تھا ایسا نہیں کہ خدا صرف اپنے پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرے یہ وہی فرشتے صرف پیغمبروں حضرت فاطمہ حضرت مریم کے لیے مخصوص تھے لیکن ہر انسان کا دل خدا کی بارگاہ ہے ایسی بارگاہ جہاں شیطان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے لیکن خود انسان شیطان کو اجازت دیتا ہے لیکن اگر انسان کوشش کرے کہ اپنے وجود کو خدا کے لیے خالص کرے تو یہ تعلق دو طرفہ بن جاتا ہے اگر خدا کو اپنے دل سے نہ نکالو اور شیطان کو اندر نہ آنے دو اور اپنے وجود کو خالص کرو تو تمہارا دل اس لائق بن جائے گا کہ خدا تمہارے دل پر الہام کرے اور تمہاری ہدایت کرے لیکن پھر شیطان کے حملات بھی اور طاقتور ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا کے الہام اور شیطان کے وسوسے میں ایک باریک فاصلہ ہے وہم اور واقعیت کا فرق الہام اور وسوسے کا فرق اگر کسی دن الہام کے بجائے وسوسے کو الہام سنسکر پیروی کر لی تو اس وقت کو اس خوف سے میرے پاؤں جم گئے میرے پاس گاڑی بہت رفتار کے ساتھ گزری کہ اس کا شیشہ میرے دائیں ہاتھ پر لگا اور کچھ ہفتوں کے لیے اس پر پلاسٹر چرہانا پڑا وسوسے اور الہام کا فاصلہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے آج پھر کچھ کرتے ہوئے ان کا فرق سمجھنے کے لیے مجھے خوف آتا ہے اس دن مسجد پہنچ گئے نانی امیہ ہمیشہ کی مسکرہت کے ساتھ دروازے پر استقبال کے لیے آئیں سب مجھ سے آگے تھے جو ہی میں نے دیکھا میری مسکرہت گائب ہو گئی وہ احساس میرے زندگی کے سخت ترین اور مشکل ترین احساسات تھے جنہیں میں زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا میں دروازے ہی میں کھڑا ہو گیا نانی امیہ حیرت سے دیکھنے لگی کہ مجھے ایک دم کیا ہو گیا ہے میری آنکھیں جو خوشی سے چھک رہی تھی اب ان میں آنسو جوہ ہونے لگے کیا ہوا نانی امیہ نے حیرت سے پوچھا میں ان کے گلے لگ گیا کچھ نہیں بی بی آپ کی بہت یاد آ رہی تھی بی بی کمزور اور ضعیف ہو گئی تھی جہاں بھی جاتی میں ان کے پیچھے پیچھے وہ میری زندگی کی سب سے تلق عید تھی اور ایک ایک دن مشکل سے گزر رہا تھا سب خوش تھے ملنے ملانے میں مصروف اور میری آنکھیں اور پاؤں بی بی کے پیچھے پیچھے جو احساس مجھے ہو رہا تھا اور جو میرے دل سے آواز آ رہی تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ یقین کروں عید کے دن ختم ہو رہے تھے اور آخر کار گیاروہ دن بھی گزر گیا اور باپسی کا وقت آ گیا ابو نے دو تین بار مجھے ڈانٹا کتنی بار بولا ہے گاڑی میں چیزیں کیوں نہیں رکھ رہے ہو لیکن میرے پاؤں واپسی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے تباہ مدت آنکھوں میں آنسو ابو خوب مزاک اڑاتے رہے تمہیں کیا ہوا بہت بڑے بنتے ہو بچوں کتنا رو رہے ہو واپس تو آ گیا لیکن اب بھی دل وہیں تھا امدھیانات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ مشرد واپس جا سکوں ہر ہفتہ فون کرتا اور بی بی کا حال پوچھتا آخر کار انتہان ختم ہوئے اور نتائج آ گئے آہستہ آہستہ بی بی کے لیے سب میرے جیسے احساسات سے دوچار ہونے لگے ان سب کو بی بی کی بیماری اور زوف کا پتہ لگنے لگا تھا اس دن مامو نے امی کو اکیلے میں بات کرنے کے لیے کمرے میں بلایا ہم بی بی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے سارا چیک اپ کروایا رسولی ہے بہت بڑی ہے اور کینسر بن گئی ہے اب انتظار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں میں وہاں کونے میں کچھ کر رہا تھا انہیں علم نہ تھا کہ میں کمرے میں ہوں میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا دل ڈوب گیا وہیں کونے میں بیٹھ کر خوب رونے لگا ڈاکٹروں کا جواب بھی آ گیا کینسر بڑھ چکا تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے نہ چھیڑا جائے اگر سرجری کریں گے تو کینسر سے زیادہ انہیں علاج کی تکلیف اٹھانا پڑے گی کینسر بھی تیزی سے پھیل رہا تھا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا امی کی حالت بہت خراب تھی سب بہن بھائی کٹے ہوئے انہوں نے سارے بچوں کو خالہ کی گھر پیج دیا تاکہ آرام سے کچھ سوچ سکیں پہلی بار میں محکم کھڑا ہوا میں نہیں جاؤں گا ہمیشہ بچوں کو میں ہی سمالتا تھا امی نے بہت کہا میران تم بہت مدد کرتے ہو سمال سکتے ہو لیکن اس بار کسی کی نہ سنی اس ماہ یہی موضوع زیر بحث تھا بی بی کی دماغ داری کے لیے چوبیس گھنٹے کسی کی ضرورت تھی سب بی بی کی باتیں کر رہے تھے اور میں اور ان کی ذمہ داری کی خالہ جان نرس تھی اور ان کے چار چھوٹے بچے تھے مامو کی بی بی شادی کے دس سال بعد حاملہ تھی باقی بہن بھائی میں سے بھی ہر کوئی دوسرے شہر میں تھے بی بی کو چوبیس گھنٹے کسی کی ضرورت تھی ڈاکٹر نے چھ مینے کا وقت دیا تھا سب بھائی بہن اپنی زندگی بھول کر بی بی کے گرد تھے اور سب ان کا خیال رکھ رہے تھے لیکن زندگی کی شرائط ایک بہت بڑی حقیقت ہے ایک سب بھی مسائل سے دوچار ہو رہے تھے سب واپس میں بحث کر رہے تھے اور اپنی اپنی مشکلات کا ذکر بھی کر رہے تھے بحث کا نتیجہ نہ نکلا سب ادھر ادھر ہو گئے مامو کو گھر واپس جانا تھا کہ اپنی بی بی کو ہسپتال لے جائے میں نے امی کو الہدہ کیا اور بولا امی میں یہ چھ ماہ بی بی کے پاس رہوں گا امی روتی آنکھوں اور غمگین چہرے کے ساتھ مجھے دیکھنے لگیں اور بولی مہران کچھ پتا ہے کیا کہہ رہے ہو ابھی چودہ سال کے ہو تمہیں خود کسی کی ضرورت ہے تو تمہارا خیال رکھے بی بی کو چوبیس گھٹے کسی کی ضرورت ہے دو مہینے بعد سکول بھی کھل جائیں گے اگر کوئی مشکرہ بھی دینا ہے تو اکل والی بات کرو امی بہت تھکی ہوئی اور غمگین تھی اس لئے اس وقت ان سے بیعث کرنا میں نے مناظب نہیں سمجھا اگل میں فیصلہ کر چکا تھا میرا دل بھی اس فیصلے پر پوری طرح راضی تھا ان دنوں بی بی کے گھری تھے ابو ہمیشہ باہر سے کھانا مانگوا لیتے یہ ابو کی بہت اچھی عادت تھی مشکل وقت میں سب کی بہت مدد کرتے اور غصہ کرنا بھی کم کر دیتے ابو نے مجھے پیسے دیئے کہ باہر سے کھانا لے آؤں اور ہر ایک نے اپنی مرضی کا کھانا بتا دیا گلی میں ہوتل کی طرف جاتے ہوئے ایک خیال میرے دل میں آیا خدایا کیا یہ الہام ہے میں نے بھی اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا لیا گھر واپس آیا خالی ہاتھ سب مجھ پر حیران تھے ابو نے خوب گھنٹا اور پھر کھانا لینے چل گئے میں نے بھی کسی کی پرواہ نہ کی اور کھچن میں کھانا بنانے چلا آیا مامو ابراہیم میرے پیچھے چلے آئے آج کل تو چودہ سال کی لڑکی کو بھی کچھ نہیں آتا تم تو پھر لڑکے ہو چلو رکھ لو کچن سے باہر میں بچہ نہیں ہوں میں بچہ نہیں ہوں جو آگ لگا دوں گا امی سے پوچھ لیں میں گھر میں کچن میں بہت مدد کرواتا ہوں میں نے اسرار کیا لیکن مدد کرنے اور پکانے میں بہت فرق ہے وہ بولے لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا اور بلکل ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا مجبور ہو کر مامو چلے گئے اس کے بعد امی کچن میں آئے